السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بات بوش پولزار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر ویت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کے لئے خبر لے کر آئی ہوں وہ انتہائی دلچسپ ہے جی جناب میں بات کر رہی ہوں عالمی نوبل انامیافتہ ملالا یوسف زئی کی جنہوں نے اچانک سے نکاح کر دیا ہے ملالا یوسف زئی آج سے کچھ عرصہ پہلے نکاح کی مخالفت کر رہی تھی اور ان کی یہ سٹیٹون بہت زیادہ کانٹروورشل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے یا آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں اب ویسے بھی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پر رہ سکتے ہیں تو ملالا یوسف زئی سے اب سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو بغیر نکاح کے رہی لیکن آج اچانک آپ نے خود سے نکاح کیوں کر دیا ایک تو جناب یہ سوال سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ملالا یوسف زئی کے ہزبن جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں آپ میری اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے اور ساتھی ساتھ ہم ملالا یوسف زئی نے جو اپنے ٹوٹر اکانٹ پر بیانات دیئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں ملالا یوسف زئی کے ان اہم بیانات کی حوالے سے جو کہ انہوں نے اپنی نکاح کی سرمنی کے حوالے سے شیئر کیے اور تساویدیں بھی شیئر کی ملالا یوسف زئی لکھتی ہے کہ یہ میری زدگی کا اہم ترین اور قیمتی ترین دن ہے ہم دونوں نے مل کر ازواجی رشتہ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور بھرمنگا میں اپنے گھر میں چھوٹی سی نکاح کی سرمنی ہم نے مناخت کی ہے جس میں ہمارے پیرنٹس بھی انوالو ہیں اور ہم دونوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور ہم دونوں آپ سے دعاوں کی اپید کرتے ہیں تو ناظرین ایک بہت اچھا سٹیپ تھا ملالا یوسف زئی نے جو سنت پوری کی ہے اور ہمیں اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں کیونکہ بالآخر ان کو اکل آ ہی گئی ہے تو ناظرین میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر لوگ حیران و پریشان کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملالا یوسف زئی نے آن سے کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک بیان دیا تھا جس پہ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہی ضروری نہیں کہ آپ نکاح کریں جس کے بعد سوشل میڈیا پر گھونچال سکریئٹ ہو گیا اور ان پر تنقید کی جانے لگی اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ پاکستانی اسلامی لڑکی ہو کر ویسٹرن کنٹری میں اس طرح کے بیانات کیوں دے رہی ہیں اگر ایسا وہ کر رہی ہیں تو وہ اپنی تعلیمات کو مسترد کر دی ہیں اور لوگوں میں کافی غم و غصہ بھی پایا گیا پشاور کے پوپر زئی مفتی کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے ملارا یوسف زئی کے والد صاحب کو ٹاک کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے جو یہ انتہائی عجیب سی سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ہمارے دل آزاری ہوئی ہے تو آپ اس پر جواب دیجئے جس کے بعد ان کے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ اپنے خیالات شیئر کیے تھے تب وہ چھوٹی سی بچی تھی لیکن وہ بڑی ہو گئی ہے اور ان کی سوچ میں مچورٹی آگئی ہے اور وہ شادی کی اہمیت کو جانتی ہیں تو جی جناب یہ ایک اسلامی پوائنٹیو سے بھی کافی ان پر تنقید ہوئی کیونکہ دیکھیں اگر کوئی عام لڑکی باہر جاتی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دیتی تو شاید ایک ہی حال لڑنا ہوتی کیونکہ یہ باہر کے ملک میں پاکستان اور اسلام کو ریپریسنٹ کر رہی ہے تو ان پر اتنی ہی سمیداری آئید ہوتی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر بولیں سٹیٹمنٹ دیتی دیتی ہے جسے برطانی میڈیا خوش ہوتا ہے اور پاکستانی میڈیا سیخ پا ہو جاتا ہے اور ان پر خاصی تنقید کی جاتی ہے جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ملالا یوسف زی کے ہزبنڈ جو ہے ان کا تعلق پی سی بی سے ہے دو سال سے وہ پی سی بی میں ایز جی ایم جنرل مینجر کی عہدے کے طور پر منسلک ہیں اور اس سے پہلے وہ پی سی کے ملتان سلطان کی فرنچائز کے ساتھ بھی منسلک تھے اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے تو ناظرین ان کا نام ہے اصل ملک اور اصل ملک جو ہے ان کی اور ملالا کی پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جس کی تصاویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں یہ ملالا یوسف زی کے ساتھ ان کی باتلے پر بھی موجود تھے کرکیٹ سٹیڈیم میں بھی ماچ دیکھنے کے دوران موجود تھے تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ دوسرے کو پہلے سے جانتے نہیں تھے یہ سرہ سر غلط ہے تو دونوں دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور بالآخر انہوں نے دوسرے کے ساتھ نگاہ کرنے کا فیصلہ کر دیا جس کو اپریشٹ کرنا چاہیے کہ بالآخر باہر کی کانٹری میں رہنکے انہوں نے اسلام کی سنت کو ورقرار رکھا ہے اور ایک حلال رشتے کا آغاز کیا ہے تو ناظرین ایک دم سے ابھی تک لوگ اسی پریشانی میں ہیں کہ آخر کیا ہوا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ملانا یوسف زہی نے پہلے کہا تھا کہ میں ان خیالات کے خلاف ہوں کہ لیکن نکاح نہیں ہونا جائے اور آج وہ خود نکاح کے بند میں بن گئی ہیں تو اچانک سے ایسا کیا ہوا کیا ان کو گھر کی طرف سے پریشر تھا یا ان پہ جو دنیا اگر سے کرٹیسزم ہوا اس کی وجہ سے پریشر تھا یا یہ ایک پسند کی شادی تھی یا ایک لاف سٹوری تھی تو آپ کی کیا رائے ہے آپ نے مجھے ضرور ادا کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اور جانے سے پہلے ہوسلا وزائق کے لئے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اپنے بہت سو خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا بہترس موسیقی 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 موسیقی